السلام علیکم guys welcome back again with the new video so آج میں صبح صبح یونیورسٹی مولانا تارک جمیل صاحب بن کے یہ دیکھیں جی یہ مولانا تارک جمیل صاحب بنا ہوں یہ یہ چیز اور ٹوپی شوپی لے کے اور یہ میں یونیورسٹی کے راؤنڈ شاؤنڈ لگا رہا ہوں خیر پونڈی کرنے تو نہیں آیا یہ میں گاڑی ریسیو کرنے آیا تھا یہاں سے آپ یہ پونڈی شونڈی نہیں سمجھنی ٹھیک ہے جی اور یہاں پہ جو سین ہے ایسا ہے کہ آج فرائیڈے ہے تو ٹامے ٹامے بندے پھر رہے ہیں بندے بندیاں ٹامی ٹامی پھر رہی ہیں خیر بندے بندیاں تھوڑی گوھر کرنی ہیں دیکھنی ہیں میرا مین مقصد تو یہی تھا گاڑی ریسیو کرنی ہے اور آج ذرا روٹ پہ جانا تھا ٹور پہ تو خیر اوہو سالیا یہ ایسے شارہ لگانا ہے یہاں پہ پھر یہ یہ چیز یہ اس کا مین گیٹ مین بولیور آلی کی گدل یار یہ میں نے ویڈیو آن کی سونگ بند ہو گیا اتنا اچھا سونگ لگایا ہوا تھا میں نے خیر اچھی بات ہے کوپیڈ آئیڈ ڈیشو نہیں آئے گا اور یہ دیکھیں لیول لیول اسلام آباد سین لگ رہا کہ نہیں یہ دیکھیں بندہ کتنا چوڑا ہو کے چلا رہا ہے اللہ معافی کرے یونیورسٹی تیرے ابودی ہے یا یونیورسٹی غریدی ہوئی ہے چوڑا دیکھو کہ میں ہویا ہویا ہے ٹھیک ہے جی واقع کر رہے ہیں واقع کر رہے ہیں یہاں پہ بندے کچھ آ جا رہے ہیں کچھ ہیلمٹ ٹوٹے ہوئے پہنے ہوئے اور یہ بندے آگے ان کو پرچی دینی ہے تو بعد میں بتا یار قسم سے پیٹرول کی نا باتی جال رہی ہے کسی بھی جگہ پہ گاڑی کھڑی ہو سکتی ہے بائٹ سے دیکھنے سے لگتا ہے پتہ نہیں کوئی فل ٹینکی کروا کے جا رہا ہے جیسے میں ریسے بگا رہا ہوں بائیک سوری بائیک ہی نکلتی ہے موں سے بائیک نہیں ہے یہاں گاڑی ہے تو گاڑی پہ یہ آنٹی جا رہی ہے یہ جیسے آگے جا رہی ہے ایسی یا سیم میری بھی کلٹس ہے یہ جیسے آگے جا رہی آگے دکھاتا ہوں بمپر ٹو بمپر اور یہ میٹرو ہے بہاودین زکریہ اس کا سٹیشن اور فیل حال تو شیشہ اوپر کر لیں آواز کلیر آئے واہ بے واہ پاکستانیوں کی یہ حالت ایک بائیک پہ تین اور ایک چور پونچ بچہ بھی آگے یار what this nonsense fuck idiot کیا یار پاکستانیوں کے جو گاڑ ہیں یہاں پہ اور عجیب ہیں پاکستانی یار I don't believe قسم سے کیسے بندہ یقین کرے ان کے اوپر کے ایک بائیک جو کہ چائنہ والوں نے صرف ایک بندے کے لیے اور میکسیمم دو بندوں کے لیے بنائی ہوئی ہے لیکن ان کی حرکتیں دیکھیں ساتھ میں تین تین اپنی بڑیاں دو دو بچے اور خود بھی بیٹھ کے بائیک کو قسم سے سزوک کی مہران جتنا وہ تیری خیر بادشاہ گاڑی جا رہی ہیں مہرانیں جا رہی ہیں لگاتے ہیں ان کے ساتھ زیادہ خستہ حالت میں ہے وہ وائٹ اچھی ہے اور یہ آگیا یونیورسٹی کا کٹ اور یہ پیٹرول پمپ نیا نیا ہے اگر یہ چل رہا ہوتا تو یہاں سے پیٹرول دلوانا تھا میں نے لیکن یہ چل نہیں رہا اس کے اوپر ریبن لگا ہوا ہے اس کا افتتاہ ہونا ہے کبھی خیر ہم بھی آئیں گے چاول کھانے ناجتہ میں نے صبح کر لیا تھا ریواڑی والوں سے اور آج میں نے روٹ پہ جانا ہے اگر مجھے آفیس کا زیادہ ورک نہ ہوا تو میں روٹ پہ انشاءاللہ جاؤں گا اور اگر ہوا تو پھر مشکل ہے میرا جانا میرا جانا ہے میرا جانا ہے تو بھائیس جیسا کہ آج فرائیڈے ہے اور یہ میری سٹریشن حالت دیکھیں آئی ہوب آپ نے دیکھ لیا ہوگی اور اسی حالت میں میں لیٹا ہوا چرسیوں کی طرح یہ ایجنسی پہلے تو میں صبح سے ناتے شاتے سم رہا تھا رابطے کران پاک سم رہا تھا اور پھر میں نے یہ ایجنسی سونگ ہے جو یہ سن رہا ہوں جیسے جیسے ٹائم اب ہوتا جا رہا ہے یہ دیکھیں ٹائم گیارہ بچ کے دس منٹ ہو گئے ہیں اور آج میں نے ساڑھے گیارہ اپنی قزن اومی شیفا کو بھی یونیورسٹی سے پک کرنا ہے تو اب میں اسی کے ریٹ میں سونگ سن رہا ہوں اور یہ میں نے کنحال تو اس کی آواز کٹ کر دی ہے میں نے کہا میری خود اپنی آواز بہت کم ہے یہ پہلے آ جائے آپ کی طرف پھر دیکھتے ہیں اور اب میں چرسیوں کی طرح بیٹھا سن رہا ہوں اور مجھے سمجھنی آ رہی ہے آج میں کیا کروں اور یہ دیکھیں توتے کو بھی میں نے لا کے یہ دیکھیں توتا توتے کو میں نے بسکٹ شسکٹ کافی ڈیوں ہیں وہ کھا رہے ہیں اور دوسرے توتے اچھ خاموش ہیں ان کی وجہ یہ ہے کہ میں نے ان کی چکا چینج کر دی ہے پہلے وہ سٹیرز کے بالکل ساتھ تھے اب میں نے سٹیرز سے کل آفیس بوائے جو تھا ہمارا وہ آئے اس نے آکے بتائے کہ ان کو سٹیرز کس کے ساتھ یا گزرنے والی جگہ کے ساتھ نہیں رکھتے اسی لیے زیادہ شغل کرتے ہیں تو پھر میں نے اسے اٹھا کے پیچھے ٹی وی لانچ میں اوپر والے میں رکھ دیا میں نے کہا چلے یہاں پہ سیپریٹ پرائیویسی مل جائے ان کو تھوڑی سی فردر آج کا یہ ہی ہے کہ میں ایک تو سوم سن رہا ہوں آپ نے تو سوم سنا ہوا ہوگا ایجنسی خیر آپ کو تھوڑا سا یہ اور بھی سنوا دیتے ہیں چلیں بس کریں زیادہ نہیں سنیں کیونکہ زیادہ سنیں گے تو کوپی نیٹ کلیم آ جائے گا اور پہلے میرے میرے ویلوگ کے پانچ سے چھ ویوز ہوتے ہیں تو کلیم آ گیا تو یہ بھی قتم ہو جائے گی پھر شروع شروع میں ہوتا ہے کوئی بات نہیں مجھے میں تسلی سیٹسفائیڈ ہوں اپنے ویلوگ سے کیونکہ شروع شروع میں بندے کو ہوتا ہے کہ چار پانچ چھے دس بارہ ایسے کر کے مجھے پتا ہے ویلوگ کے ویوز بالکل شروع شروع میں اوپر جانا مشکل ہوتا ہے تو اتنی جلدی بندہ سٹیپ نہیں چڑتا آہستہ آہستہ ہوتا ہے کوئی بات نہیں آج اگر آٹ ویوز ہیں تو کل ایٹی کے ویوز اور پرسوں ایٹ ایم ویو بھی آ جائیں گے اس میں مسئلہ نہیں ہے ٹائم نکھتے سو میں بہر ہو رہا ہوں وہ بیٹھا تو ایسے ہی میں نے کیمرہ اٹھا کے آپ کے ساتھ باتیں کرنے شروع کر دی چلیں پھر نیچ دیکھتے ہیں کب آپ کو میں آگے والا سین دیکھاتا ہوں کیونکہ وہ بھی میں موڈ کے ساتھ دیکھاتا ہوں موڈ فریش ہو تو پھر میں کیمرہ پکڑتا ہوں نہیں تو میں ایسے ہی گزار دیتا ہوں اور چیز آہستہ آہستہ یہ بھی عادت بن جائے گی کیمرہ چوبیس گھنٹے پکڑنے کی کیونکہ ولوگنگ کرنے یہ آسان نہیں ہوتی یوں سو ٹھیک ہے اوکے لیں گائز یونیورسٹی میں بہنچ گیا ہوں بچوں کو چھٹی بھی ہو گئی ہے یہ دیکھیں چھوٹے چھوٹے پٹے پٹے سے بچے آتو رہے ہیں اور یہ دیکھیں اپلائیڈ فار کی پرچی کٹوائی ہے اور لیفٹ ہینڈ سے میں ریس دے رہا ہوں بائک کی اپنی کزن کو سکول سے لے کے آنے کے بعد میں کچھ مارکٹ تک گیا میں نے مارکٹ سے یہ سپری لی ایک بائک کے لیے ایک یہ اس کا رنگ لینا تھا یہ ریڈ کلر میں ہے اس کا تو ریڈ کلر میں رنگ اور یہ ایک پیچھے لگانے کے لیے یہ خیر یہ بھی پیاری لگتی ہیں اور یہ مجھے بلیک کلر میں چاہیے تھا اور یہ جو سائیڈوں مالی پٹی ہے یہ بہت اوور لگتی ہے لوکل چیز ایسے لگتی ہے اس کی میں سب سے پہلے پٹی اتاروں گا یہ اتاروں گا اس کے بعد اس کے اوپر یہ بلیک شائن کلر کروں گا پھر اس کو لگاؤں گا یہ زیادہ واضح نہیں ہوگا لیکن ہماری سیفٹی بھی سلینسر کی ٹھیک ہو جائے گی یہ میں نے کلیر کر لی ہے صاف کر لی ہے اس کے اوپر پیٹرول میں لگائیں گے پیٹرول سے اسے اچھا خاصا صاف کریں گے اس کے بعد پھر اس کے اوپر یہ بلیک شائن پینٹ لگائیں گے پھر یہ بہت پیاری لگے گی لکس کی اچھی آجائے گی سمپل تو گئی جیسے میں نے پینٹ کر کے رکھ دیا ہے پہلے ہاتھ لگایا تھا خراب ہوگی دوبارہ پینٹ کر کے رکھا پھر میں نے جا کے اپنی بیئرڈ سیٹ کروائی اور یہ میری آنکھ میں ایک منٹ پہلے کچھ پڑ گیا ہے پتہ نہیں کیا پڑا ہے ریڈ ہو گئی ہیں ساری اور یہ بیئرڈ شیئٹ سیٹ کروائی ہے اب نہ ہاتھیں جمعہ کے لیے ریڈی ہوتے ہیں یہ پسینے کی وجہ سے ایسے شیئرڈ آرہا جیسے موں پہ اوپر کسی نے چپیڑے ماری ہوئی ہوں قسم سے بہت گلٹی سا فیل ہو پھر ایٹھا لاسٹ اتنی گندی ہوئی بائیک میں نے کہا اس کیا سروس کروائی لیتی ہیں کیونکہ جب سے لی ہوئی تھی تب سے ہی نا اس کے وہ گریس وغیرہ جو بھی ہوتی ہے اس ساری انجن کے نیچے بہت زیادہ ڈسٹ اور بہت زیادہ خراب ہوئی ہوئی تھی اس کے کچھ میں نے جو گھر پہ لگانا تھا وہ سر کچھ لگا کے اس کا سیلنسر کے اوپر جالی لگوانی تھی وہ بھی لگوا کے پھر میں نے کہا اس کو واش کروا دیتے ہیں اور یہ واش ہو رہی تھی اور میں سامنے بیٹھ کے ویڈیو بنائی ہے اس کی اور اب آپ اس کے اوپر سونگ لگاتے ہیں کلپس موسیقا 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 موسیقی 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 کی ہے تاکہ اس کے اوپر ڈسٹ نہ پڑے اور باقی بائٹس دونوں بائی رہے ہیں اور یہ میں دوبارہ لاسٹ نائٹ کی طرح پہلے کی طرح سونگ سن رہا ہوں اور اسے کے ساتھ بلوک کرتے ہیں نیکس بلوک میں ملتے ہیں اکی اللہ حافظ